ایک ہم بولیوز ہیڈکورٹرز میں خوش آمد اید میں ہوں محمد کامران میں ہوں گشرا حق اور میں ہوں آپ کے ساتھ وری شاز الفقار ہیڈلائن صاحب جان چکے ہیں آج خبروں میں بات کریں گے مہمان سے میزبان تک کا سفر کسی کیا پکایا زبیہوں کا سلسلہ جاری کراچی گندہ کیوں اور سیہ کہاں پھسے تو عید قربہ کے دوسرے روز گھر گھر دعوتوں کا سلسلہ جاری ہے کل کے میزبان آج مہمان بن گئے خواتین نے دن چڑھتے ہی کچن کا مہا سمحا لیا چٹخارے دار پکوانوں کی خوشبویں ہر سو مہکنے لگیں نمکین عید پر میٹھے کا بھی خاص احتمام کیا گیا عید کا دوسرا روز گھر گھر دعوتوں کا زور جو کل میزبان تھے آج مہمان بن گئے بچے بھی نئے نئے کپڑے پہن کر عزیزوں کے گھر جا پہنچے خواتین نے دن چڑھتے ہی کچن کا مہا سمحا لیا ہر جانے بریانے پلاؤ کڑھائی کی خوشبو مہکنے لگی شامی کا باپ پائے نہاری پر بھی خوب ہاتھ ساف کیے گئے جہاں دوسرے روز قربانی ہوئی وہاں آج بھی کلیجی ہی دسترخوان کی زینت بنی نمکین عید پر میٹھے کا بھی خاص احتمام کیا گیا پارٹی یہی ختم نہیں ہوتی شام کو بار بیکیو کے دور بھی چلیں گے احتمام کیسے کرنا ہے نوجوانوں نے پلاننگ کو فائنل ٹچ دے دیا اور بڑی عید پر بڑے پکوان نہ کھائے جائیں ایسا تو ممکن نہیں دب بھی ماہرین کہتے ہیں کہ عیدے قربان پر گوشت کھائیں ضرور لیکن ہاتھ ذرا ہلکا رکھیں ایک فرق کو دن کے چوبیس گھنٹوں میں صرف آدھا کلو سے ایک پاؤ گوشت کھانا چاہیے زیادہ گوشت کھانے سے مسائل جنم لے سکتے ہیں سیخ کباب ہو یا مٹن کڑھائی یا پھر دیگر مزے مزے کے پکوان عوام خوابوں کے ساتھ ساتھ اپنی صحت پر بھی دیں دھیان طبی ماہرین کے مطابق قربانی کا گوشت فوری نہ پکائیں بلکہ دو گھنٹے رکھنے کے بعد ہنڈیا چڑھائیں جب گوشت اچھی طرح گل جائے تو اسے خوب چبا چبا کر کھائیں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ عید قربا پر گوشت ضرور کھائیں لیکن ہاتھ ذرا حلکہ رکھیں ایک ہی وقت میں بہت زیادہ گوشت کا استعمال فائدے کے بجائے نقصان کا باعث بن سکتا ہے ہر سال عید الازحہ کے موقع پر گوشت زیادہ کھانے کی وجہ سے میدی میں تیزابیت اور بدحضمی ہونے سے عوام بیمار ہو جاتے ہیں عید قربا پر دیگر بیماریوں کے ساتھ ساتھ وزن بڑھنے کا بھی شدید خطرہ ہوتا ہے گوشت کے شہدائی موت دل کھانے کے لیے دیگر اشیاء بالخصوص سبزیوں پھلوں اور پانی کا بھی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں ملک کے دیگر شہروں کی طرح فیصلہ باتے بھی عید کے دوسرے روز گھروں میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے جبکہ خواتین کچن میں نت نئے پکوان بنانے میں مصروف ہیں اسی بارے میں مزید جانتے ہیں فیصلہ بات سے جیہ تنویر سے جیہ تنویر بتائیے گا جی بالکل عید کا دوسرا روز ہے اور میں اسے موجود ہوں سابق صدر چیمبر آف کامرس فیصلہ بات جناب راہو سکندری آزم کے گھر پر جہاں پر مہمانوں کی آمد رفت کا سلسلہ جاری ہے اور خاتون خانہ جو ہیں وہ گھر کے اندر جو کھانے پکانے کا عمل ہے اسے پوری طرح سے کرتی بھی دکھائی دے رہی ہیں کافی زیادہ مصروفیت ہے اور اب تمام لوگوں کو ٹیبل پر آ چکے ہیں قربانی کے جانور کے جو ہے وہ گوشت پکایا گیا ہے کتنی مصروفیت ہوتی اید کے دوسرے روز بہت زیادہ ماشاءاللہ مہمانوں کا آنے کا سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے یہ نواسے آئے ہوئے ہیں پوتے آئے ہوئے ہیں ملنے والانے کا سلسلہ جاری ہے مہمان آتے ہیں پھر وہ جو فرمایش کرتے ہیں جیسے کوئی کباب کوئی تکہ جس طرح کی فرمایش کرتے ہیں بریانی وغیرہ تو وہ برانی بڑھتی کچن میں جی فرمایشیں پوری کی جا رہے ہیں بات کریں گے راو سکندر آزم سے ان سے پوچھتے ہیں کیسا ایکسپیرینس ہے قربانی پہ خود سے زبعہ کرنا بنانا پکانا کھلانا دیکھیں جی کل تو سارا دن گزر گیا ہے قربانی کرنے میں اور بانٹنے میں رات ایک بجے ہم فارغ ہوئے ہیں تو آج کچھ ریلیکس ٹائم ملا ہے خواتین جتنا زیادہ محنت کرتی ہیں کام کرتی ہیں اور عید والے دن بھی سارا دن ان کا کچھت میں گزر جاتا ہے تو ہم سب کو خواتین کو اس معاملے میں اپریشیئٹ کرنا چاہیے خوبصورت بات جی رانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ عموماً خواتین جو ہیں دو روز میں یہ جو آج اور کل کا دن ہے اس میں زیادہ ان کی مصروفیت ہے گھروں میں پکوان بننے کا سلسلہ جاری ہے جیسا کہ اس گھر میں دکھ رہا ہے اسی طرح سے فیصلہ بھر میں آج شام تک اور کل رات تک یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح سے جاری رہے گی ایک تندیر آپ نے اپ ڈیٹ کی آپ کا شکریہ اور عید کے دوسرے دن گھروں میں مزے مزے کے پکوان تیار ہو رہے ہیں اس وقت قربانی کے بعد سجائے گئے دستر خانوں پر موجود ہیں بیرو ہیڈ ہیدر آباد عرفان آرائن ان سے مزی تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں عرفان اوور ٹی یو عید کا دوسرا دن ہے اور آج مزے مزے کے کھانے گھروں میں تیار ہو رہے ہیں اس وقت ہم ایک دستر خان پر موجود ہیں اگر عمران آپ کو دکھائیں تو مزے مزے کے کھانے کلیجی ہے اور ساتھ میں بار بی کیو ہے اس کے علاوہ جو ہے کڑائی ہے بریانی ہے تو یہ کھانے بچوں کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں بچے اس وقت موجود ہیں ہم بات کرتے ہیں ان سے بیٹا کل آپ نے کہاں دعوت کھائی تھی اور آج آپ کھانے کھا رہے ہیں مزا رہے ہیں کل ہماری یہاں چاچو آج ہمارے یہاں قربانی ہے دوسرے دن ہمارے یہاں قربانی تھی اور آج ہماری ممہ نے کلیجی پلاو کباب بنائے آپ نے کیا کھایا تھا آج میں مزے مزے تھے کھانے کھایا تھے اور آج ہمیں خوش تھا آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں کیا کھایا ہے لیٹی پلیانی بچوں کو کھانے جو ہیں وہ بہت مزے دار لگ رہے ہیں کھانے پلاو بن رہا ہے اس کے علاوہ کڑائی ہے بار بی کیو کی رات میں دعوتیں ہیں مزے ہیں اور قربانی کے ساتھ جہاں وہ جانوروں کے جانوروں کے عرفان آرائیم بہت شکریہ آپ کا عید قربان پر سب سے زیادہ پرجوش بچے نظر آتے ہیں لیکن فیصلہ باد میں من پسند بکروں کی رخصتی پر بچیاں آبدیدہ ہو گئیں دوسری جانب کرونا کے باعث پاکس بند ہے بچہ پارٹی گھروں میں ہی موج مستی کا سین آن کیے ہوئے ہے نمکین عید کا دوسرا روز بچے جانوروں کے اقربانی کے بعد ان کی جدائی پر افسردہ فیصلہ باد میں من پسند بکروں کی رخصتی پر بچیاں آبدیدہ ہو گئیں کیونکہ بکروں سے دوستی ہو گئی تھی دوسری جانب کرونا کے باعث پارکس بند اس لئے بچہ پارٹی گھروں میں ہی موج مستی میں مصروف ہیں من پسند اور چپٹے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور وزیراعلا پنجاب عثمان بزار ایک بار پھر بغیر پروٹوکل نکل پڑے وزیراعلا نے گاڑی خود ڈرائیو کر کے لاہور میں صفائی سترائی کی صورتحال کا جائزہ لیا صفائی میں مصروف ورکر سے گفتگو کی اور انہیں شاباش بھی دی اسمان بزار پھر سڑکوں پر نکل پڑے لاہور کا آتورہ کیا صفائی سترائی کا جائزہ لیا وزیراعلا پنجاب نے خود گاڑی چھلائی جیویس روڈ، شبلہ پہاڑی، ایمپریس روڈ چاپ اونچے، منگمری روڈ اور لکشمی چوک کا معاینا کیا نیو اسپتال روڈ، مال روڈ، ملتان روڈ فیروسپور روڈ، شاہ چمال، شادمان کا بھی جائزہ لیا خلیج بنگال میں بننے والا ہوا کا کم دباؤ کل بھارت سے سندھ میں داخل ہوگا کراچی اور ہیدراباد سمیت بالائی سندھ میں گرد چمک کے ساتھ بادل برسیں گے بارش سے قبل گرد آلود ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے پانچے چڑھا لیں، چھتریاں نکال لیں کراچی والے تیاری کر لیں عید قربہ کی علائشیں ٹھکانے لگا دیں کیونکہ کراچی میں چوپی چولائی سے بادل پھر رنگ چمائیں گے مہنگہ موسمیات نے خبردار کر دیا بتایا قلیج بنگال میں ہوا کا کم دباؤ بھارت سے کل سندھ میں داخل ہوگا گرچیں گے بادل اور پرچے کا پانی اسے قبل تیز گرد آلود ہوائیں بھی چلیں گی بارشوں کا نیا سلسلہ چھترائی سے چاری رہے گا